اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو آ نیو ویلوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا مزدار ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میرا چنل فات پروچ سبکرائب کر دیں تو ویلوگ کو کرتے ہیں شروع یار میرے تھم نل دیکھنے سے سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج میرا ریزلٹ ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اچھے نمبروں سے نوازے گا تو ابھی میں یہاں پر اکیلا کھڑا ہوں ریزلٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں ابھی جاتا ہوں دکان پر بھائی کے پاس بیٹھتا ہوں یا چچو سمیر کے پاس جاتا ہوں سکول مدیسر بھی وہاں پر بیٹھا ہوگا ساتھ میل کر اکٹھے ریزلٹ میرا چیک کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے نوازیں گے امید تو یہ ہی ہے میرے سارے پیپر ٹھیک ہو گئے تھے ساتھ میرا کمپیوٹر کے پیپر ٹھیک نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تھوڑا مشکل تھا اور ویسے میری کمپیوٹر تھوڑی ویک بھی ہے تو میں ابھی جاتا ہوں سکول جاؤں گا یا پھر شاپ پر جاؤں گا اور وہاں پر بیٹھوں گا تھوڑا انجزار کریں گے کیا تھا گھنٹا میرے ریزلٹ کو آنے کو دے رہا ہے تو ویٹ کرتے ہیں ریزلٹ کا پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے نوازیں گے پہلے تو میں گھر آ گیا اور میں نے اپنا رول نمبر سلپ اٹھانی ہے کیونکہ وہاں سے رول نمبر دیکھ کر میں آپ کو بھی رول نمبر سلپ دکھاتا ہوں وہاں سے دیکھ کر میرا رول نمبر لکھیں گے اور گوگل سے میرا ریزلٹ چیک کریں گے تو یار میں نے گھر سے اپنی رول نمبر سلپ اٹھائی ہے اور شاپ پر آ گیا ہوں مہاد اور ہم دکان پر کھڑے ہیں تو مہاد نے کہا کہ اپنے رول نمبر سلپ کنا ہو مجھے بتاتے جاؤ تم بھی چیک کر لو میں یہی پر چیک کر لوں گا تو یہ میرا ریزلٹ ہے اور یہ میرا رول نمبر ہے تو سب کو شو ہو رہا ہے جس نے بھی چیک کرنا ہے وہ خود بھی چیک کر لے گا اور دس پندرہ منٹ دے رہا ہے ریزلٹ آنے کو تو میں خود بھی چیک کرتا ہوں اور آپ کو بھی دکھا تھا تو یار میں نے اپنا موبائل لے کر جا رہا ہوں فہیم کا بھی ریزلٹ چیک کرنا ہے اور میرا ریزلٹ موبائل سے ایک سے ویڈیو بنا نہیں ہے ایک سے ریزلٹ چیک کرنا ہے تو فہیم کا تو ویسے میں نے آپ کو صدی بتا دوں کہ میں ریزلٹ چیک کر لیا ہے اس کا ریزلٹ ہے میرے خیال میں دو میں سپلی آ رہی تھی اسے لیس دن تی 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 سے اس کے کام تھے نمبر تو میں جا رہا تھا چاچو نے کال کی ہے کہ آؤ وہاں پر اکھٹے بیٹھ ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو میں جا رہا موبائل لے کر وہاں پر ریزلٹ چیک کرتے ہیں بہت در لگتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ خیار کرے کوئی سپلی بغیرہ نہ آئے مجھے در ہو گئے ہیں سامنے چاچو سمیر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار آپ کو سکون کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ ابو کی جی میل ہے بیس بھاول پر لکھ کر سرچ کیا ہے دیکھیں بیس بھاول پر ریزلٹ تو ریزلٹ پر دیتے ہیں ان ایویلیبل ایرر کلیر کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں شو نہیں ہو رہا دوسری چیک کرتے ہیں تو یار یہ دیکھیں یہاں پر نہ آ گیا ہے ریزلٹ چیک کرنے کا اپشن تو یار یہ میرا پاسورڈ ہے قطب 719967 تو کیا ویو ریزلٹ پر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا تو یار یہ میرا ریزلٹ ہے پانسو ساٹھ میں سے تین سو بائیس ویسے ابھی پندرہ نمبر میرے اور بھی بڑھنے ہیں کیونکہ میں نے ہیلتھ رکھی ہوئی تھی ہیلتھ کا پریکٹیکل ہونے ہیں کنپیوٹڈ وغیرہ کا اور بھی میرے پریکٹیکل وغیرہ ہونے ہیں تو یار تین سو بائیس نمبر ہیں سب کے سب پاسٹ ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں کوئی ایشو بھی نہیں اچھے نمبر آگئے ہیں ماشاءاللہ تو چاچو کو بھی دکھاتے ہیں یار میرے نمبر چاچو دیکھیں ماشاءاللہ یار یہ جو ریزلٹ ہے یہ میرے دوست کا فہیم جو میرے اکھٹے پڑتا ہے تو اس کا ریزلٹ یار تھوڑا مسئلہ ہے کیونکہ کمپیوٹر اور انگلیش منا اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ لیس دین تیتیس فیصد تیتیس فیصد سے کام نمبر آگئے تیتیس فیصد والا باس ہوتا ہے تو میرے خیال میں یار اسے دو سپنیاں لگ گئی ہیں انگلیش اور کمپیوٹر میں اللہ خیر کرے اب جو ہونی تھی وہ تو ہو گیا تو اب وہ میرے خیال میں اگلے سال فاسٹیئر کمپیوٹر کی بھی دے گا اور سیکنڈیئر کمپیوٹر کی بھی انگلیش بھی ایسے یار سیکنڈیئر بہت ٹف ہے دونوں ایک ساتھ دن آکھتے مشکل تو ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ کا نام بہت بہت شکر ادا کر رہا ہوں میں کیونکہ مجھے کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی سپلی وغیرہ نہیں آئی تو یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا ریزلٹ اچھا آ گیا ویسے آج میں نے سکون سے چھٹی کی تھی کیونکہ ریزلٹ میرا شیک کرنا تھا تو اببو کو بھی ریزلٹ دکھایا اببو بھی سیٹسپائی ہے کیونکہ فہیم کو دو سپلی آگے مجھے کوئی سپلی وغیرہ نہیں آئی تو پھر ٹھیک ہے ملتے ہیں اگل ویڈیو میں اللہ حافظ